موسیقی 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 یہ بتائیں آپ کہہ رہے کہ آرمی کی برتی چاہیے کیوں آرمی کی برتی کب سے نہیں نہیں دو آزارٹہ سنتے ہیں ہمارے یہاں کے یوہاں کپی پریسان ہیں جو لگاتر ثانت سے برتی نہیں آرہی ہے اس کو لے کر کافی یوہاں تو ایسے ہیں جن کی اے جو ایکسپائر ہو چکی ہے اور ایج ایکسپائر ہونے کی وجہ سے وہ بچارے پریسان ہیں ہو تمہتے بھی کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہمارے یوہ آتonal بھی کر رہے ہیں جو برتی نہیں آرہی ہے اس وجہ کو لے کر ہم پریشان ہیں بہت زیادہ کی آرمی کی بھرتی کی بات کریں یوہوں کو لے کر کتنا پریشان ہے آپ کہہ رہے آرمی کی بھرتی نہیں نکلی لیکن ہوای اڈا بن گیا تو آپ کو میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں آپ کو کیسے فائدہ پہنچے گا ہوای اڈا بن گیا ہوای اڈا بن گیا ہوای اڈے کے لیے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ لوکل کا بندہ لیا جائے ہمارے ہاں پر نو اڈا میں بہت کمپنی آئیں لیکن وہ لوکل کا بندہ کوئی نہیں لیتی ہے مطلب اس کے پیچھے کیا وجہ بتا رہے ہیں اس کے پیچھے یہی کہ لوکل کے بندے دنگا بغیرہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک لاکھ جو ہی روجگاہ نکالے اس میں ہمارے یہیں کہ ہو جائیں یوبا جائیں تو پھر تو مطلب ایک طریقے سے یہاں کے آس پاس کے جو چھیتر کے لوگ ہیں جو یوبا ہیں ان کو بہت خاص فائدہ نہیں ملنے والا نہیں کوئی خاص فائدہ نہیں لئی ہے iscilla our جو آپ سے پانچ سال پہلے یہاں کی جمین unjust باصدہ اور پھر سے یوگی جی آئیں گے دیش میں موڈی اور پردیش میں یوگی جی کی سرکار رہے گی اور یہ نہیں ہوگا ان کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا میں یہی ہے کہ ہوای اڈڈا بن گیا تو کیا پتہ روزگار کے موقعیں بھی بڑھیں گے لیکن جب تک روزگار پورے طریقے سے جمینیستر پر نہیں اتر جاتا تب تک کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو پردانونتری نریندر موڈی اور یوگی عدیتی نات کا جو پلان تھا جیور ائرپورٹ کا اس سے کتنا کیا کچھ لوگوں تک فائدہ پہنچے گا ہمیں ان لوگوں کو بھی دھیان میں رکھنا ہے جن لوگوں سے گاؤں چھین لیے گئے جن لوگوں کا گاؤں سے باہر نکال دیے گیا ان کو یہ گھر لے لیے گئے ان کا محافظہ لیکن اب تک نہیں ملا ہے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی سنائس نیوز کے لیے کیمرہ پر سناکار کے ساتھ میں وشال دھنیواد